اور ویسے بھی میری ایک ماجون ہے الوہ پارٹ سیکس میڈسن ایک نہ مردوں کا علاج ہے سپرم کے لیے بہت اچھی دوائی ہے وہ طاقت کی دوائی ہے ملتان کے ایک ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر فان کیسے تھا وہ کہتے ہیں کہ بھی مردانہ حکیم سرے سے اگزسٹری نہیں کرتی ہے حکیموں نے صرف اپنا منجن بیچنے کے لیے یہ ایک دانیا شاہ سے شاتی کرنے کا آپ نے بتایا کہ آپ ان سے ایک درجن بچے چاہتے ہیں تو آپ کو یہ اپنا مجون نیا ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا کرکٹ ٹیم بنانے کا سوچ ہوئی ہے دیکھیں کہ کرکٹ ٹیم سے بھی آگئی کی سوچی ہوئی ہے وہ خوصرت عورت ہے خوصرت لیڈی ہے اور خوصرت بچے پیدا کرے گی جو پانچویں شادی ہے نا وہ دبائی کی جو شیخ ہے شیخ مائرہ اس سے کرنے کا آپ نے کہا ہوا ہے اور آپ نے یہ کہا کہ ان سے بات بھی چل رہی ہے تو آپ اس جو سارا آپ کے ان سے بات تو اس میں کیا پروگرس آئی مطلب ہو اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سفیان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ حکیم شہزاد المعروف لوہا پار صاحب موجود ہیں جو کہ دانوی شاہ کے شہر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک منجے ہوئے حکیم بھی ہیں اور اسی کے ساتھ یہ ایم پی اے کا الیکشن بھی لڑ چکے ہیں ہم ان سے گفتگو پرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کا ٹائم کے لیے شکریہ اور سب سے پہلے بتائیے آپ کے نام کے ساتھ لوہا پارڈ جڑا ہوا ہے اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے لوگ آپ مطلب کہ یہ جو لوہا پارڈ ہے آپ نے نام کے ساتھ کیسے جڑا ہے کیوں جڑا یہ ایک تخلص بن گیا ہے میرا لوگ نے نام رکھ دیا ہے تو اب یہ مطلب فیمس نام ہے یونیک نام ہے لوگوں کو یاد چلتی ہو جاتا ہے اور یہ طاقتور نام ہے طاقت کے علامت ہے اور ویسے بھی میری ایک ماجون ہے لوہا پارڈ سیکس میڈسنیک نہ مردوں کا علاج ہے سپرم کے لیے بہت اچھی دوائی ہے وہ طاقت کی دوائی ہے اس وجہ سے بھی میرا نام لوہا پارڈ رکھ دیا گیا ہے ابھی جیسے آپ نے وہ مردانہ کمزوری کے مطالق ہی آپ نے ایک طرح سے بتایا ملتان کے ایک ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر صرفان کیسے تھا وہ کہتے ہیں کہ بھی مردانہ حکیم سرے سے اگزسٹری نہیں کرتی ہے حکیموں نے صرف اپنا منجن بیچنے کے لیے یہ مطلب ایک جو ترم ہے اس کو ایجاد کیا ہوا ہے اور اس کے لیے اپنا مجون بیچنے کے لیے تو آپ اس مطالق ہے کہیں دیکھیں جی اگر منجن بیجنے والی بات ہے اگر ہم منجن بیچ رہے ہیں تو کسی کو کیا پریشانی ہے پبلے گم میں پسند کرتی ہے لوگ آتے ہیں دوائی لینے کے لیے ان کو ہوتی ہے کمزوری تو آتے ہیں ایسے کسی کا دماغ تھوڑی خراب ہے ضرورت ایجاد کے مہن ہیں بندے کو ضرورت ہوتی ہے دوائی تو وہ لینے آتا ہے ایسے ہم بھی سکر بلانے تو نہیں جاتے اور باقی رہی بات کہ ان کے خیال کے مطابق کہ مردانہ کمزوری نام کی کوئی بیماری ہے ہی نہیں تو ان سے ذرا پوچھنا ہے کبھی کسی دن کہ یہ ٹیسٹرورن ہارمونز کی کمی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کی زیادتی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ٹیسٹرورن ہارمونز ہوتا ہے جسم میں یا نہیں ہوتا اس کا بیلنس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اگر وہ بیلنس نہیں ہے تو آپ کو سیکسل ڈیزائر نہیں ہوتی آپ کو بی بی کی خواہش ہی نہیں ہوتی ابھی ہم آپ کے ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے آج ہی کسی نے آپ کو نوٹس چاری کیا ہوا تھا جس میں مختلف انہوں نے آپ کے مطالق جو الزامات وغیرہ لگائے ہوئے تھے اس کا کیا جواب دیتے ہیں اس کے لیٹڈ آپ کیا بتایا جواب میں نے دے دی ہے سوشل میڈیا پر ہے سب لوگ سن لیں نوٹس ووٹس آتے رہتے ہیں بڑے عادی پر ایف آریں پرچے شرچے ہوتے رہتے ہیں جو بہت طاقتور لوگ ہیں عمران خان جیسے وہ جیلوں میں بھی جاتے رہتے ہیں آج سے پہلی زرداری صاحب کو دیکھیں وہ جیل میں کہتے ہیں پائنسر لگا کے صدر بنے ہیں سید یوسر اگلانی صاحب کو دیکھیں پائنسر لگا کے ہیں حضیر ازم پاکستان بنے ہیں تو یہ پرچے ورچے نوٹس موٹس عدالتی کاروائیاں یہ استغاثے ابھی جیسے آپ نے سیاست کی بات کی اور سیاستدانوں کا نام ہے آپ نے الیکشن بھی لڑایا ایم پی کے لیے اور آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کون سا ایسا منشور لے کے آتے ہیں کہ آپ مطلب کے لوگ اپنے حل کے لیے لوگوں کے لیے کام کریں میں کامیاب ہو چکا تھا جب میرے حریفین میرے مخالفین کو لگا کہ یہ سیٹ لے جائے گا بندہ تو انہوں نے اپنے ادھر باپوں سے رابطہ کیا وہ جو باپ ہوتا ہے اس ملکہ چلانے کے لیے باپ بھی تو ہوتا ہے اگر آپ تھوڑا مطلب کلیریفائی کر دیں کہ باپ کون ہے جو منوٹس وہ ایک باپ ساری دنیا جانتی ہے بڑے بڑے آدمی بڑے بڑے سورما تھے وہ بیچارے دفن ہو گئے ہیں بیچارے بوٹ کے نیچے آ گئے ہیں تو وہ زیادہ کلیریفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ بھاگ گئے ہیں ادھر طاقتور لوگوں کے پاس کہ اس کو روک ہو یار یہ تو ہمیں سے ہماری سیٹ گئی اور ہم گئے اور ہم گئے تو پھر مجھے کسی سمجھ دار کسی سمجھ دار میں کہہ سکتا ہوں افسر نے مجھے کہا کہ بس کر دیا فیلال تیری شروعات ہیں اتنا کچھ ڈراتی ہے تو انہیں خوزدہ کر دی ہے تو وہ بیچارے جو اینا سولان لاکھے بے لے کر بیٹھے ہیں کسی افسر کے پاس کس کو پھساؤ کسی نے کسی چکر میں تو آپ مہربانی کریں آپ حکیم ہیں آپ حکمت جاری رکھیں آپ ان پنگوں میں نہ پڑھیں آپ کو جو فیم جو شورت ملنی تھی وہ مل چکی ہے آپ کسی ایم پی اے سے کم نہیں ہیں دفع کریں ایم پی اے کسی میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں نے کہا جا فرمٹس اٹھا لیتا ہوں میں نے اٹھا لیا اگر ہم شادی کے ریلیٹر بات کریں تو آپ کی پہلے تین لاو میریج ہو چکے ہیں ابھی آپ نے چوتھی دانیا شاہ سے لاو میریج کی ہے یہاں لوگوں کیوں تو ایک لاو میریج نہیں ہوتی آپ کی چار کیسے ایسی کونسی گدر سنگی آپ کے پاس ہے کہ آپ نے چار کی چاری لاو میریج کر جورت ہمت دلیری یہ وہ چیز ہے جو مجھے شادی کرنے کے لیے امادہ کرتی ہے اور میں شادی کر لیتا ہوں ایک کلپ بڑا وائرل ہوا تو آپ نے بتایا ایک دانیا شاہ سے شادی کرنے کا آپ نے بتایا کہ آپ ان سے ایک درجن بچے چاہتے ہیں تو آپ کوئی اپنا مجیون نیا ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا کرکٹ ٹیم بنانے کا سوچ دیکھیں جی کرکٹ ٹیم سے بھی آگے کی سوچی ہوئی ہے وہ خوسرت عورت ہے خوسرت لیڈی ہے اور خوسرت بچے پیدا کرے گی ٹھیک اور میں چون کہوں گا کہ بچے نہ پیدا کرے اپنی نسل بڑھانا چاہتا ہوں اب یہ بتائیے گا آپ کی ایک اور بھی بائرل ہو رہی تھی کہ آپ نے جو پانچویں شادی ہے وہ دبائی کی جو شیخ ہے شیخ مائرہ اس سے کرنے کا آپ نے کہا ہوا ہے اور آپ نے یہ کہا آپ کی ان سے بات بھی چل رہی ہے تو آپ اس جو سارا آپ کے ان سے بات ہوئی تو اس میں کیا پروگریس آئی مطلب وہ کیا کہتے ہیں یہاں تک کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ ان کی جو طلاق ہوئی ہے اس کی پیچھے بھی وچہ آپ ہیں دیکھیں جی وہ بات آپ کھل چکی ہے وہ شیخہ مہرہ والا جو معاملہ تھا وہ کوئی لڑکا تھا جو لڑکی بن کر ٹھیک ہے وہ اس چینجر لگا کر مجھ سے بات کرتا تھا وہ لڑکا آپ کو بھی چونہ لگا رہا تھا چونہ لگا رہا تھا کہ میں شیخہ مہرہ ہوں اور میں خاموں سے تانگ ہوں اور اپنے والدین سے تانگ ہوں تو وہ عربی میں آپ سے بات کرتا تھا عربی میں برا کہ یہ کوئی واقع ہے اور اس لڑکے نے مطلب وہ ابھی شیخہ مہرہ میں بولوں کہ اس لڑکے کا نام آپ سوچتے ہیں بھی میں چونہ لگانے کی وجہ یہ بندہ مجھے چونہ لگا رہا ہے چونہ لگا گیا وہ تین چار کروڑ کا مجھے ٹھوکا لگا گیا آپ سے اس نے تین چار کروڑ بھی بتا چونہ لڑکے نے لے لی ہے اس لڑکے نے شیخہ مہرہ کے نام پر کبھی مجھے شاپنگ کرنی ہے میں نے کہا خود تو شہزادی ہے کہتی ہے نہیں آپ مجھے پیارے لگتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے شاپنگ کروائیں اور آپ شاپنگ کے پیسے بیجیں اور آپ مجھے فون دیں اور آپ کوت سے بہت خرجہ کیا ہے پھر مجھے یہ نیکلس پساندہ آگیا اور کبھی مجھے یہ گولڈ پساندہ آگیا اور کبھی مجھے یہ ہیرے کنگوٹی پساندہ آگئی ہے تو آپ نے بہت جوٹا آپ نے اس کی باتیں سن سن گئے کہ میں شیخ امیرہ کے عشق میں گرفتار ہو چکا ہوں یوں نہ مرتا ہوں نہ جیتا ہوں میرے ساتھ ہوا افراد ہے آپ نے ایک مرتبہ بھی نہیں سوچا کہ وہ تو خود ہی اتنی امیرہ تو اس کو پیسوں کی کیا ضرورت ہو یہ محبت جو نمدی ہوتی ہے بندے کو کچھ نظر نہیں آتا ہوتا یہاں تک کہ ابھی آپ کی یہ ایک اور ویڈیو وائرل ہو رہی تھی کہ آپ نے دانی شاہ صاحب کو ایک نئی گاڑی گفت کیا وہ اس کی تقریب میں مالیت ڈیر دو کروڑ کیا ہے اس کو میں نے دی ٹیوٹا گرینڈی اس کے بعد ایک دن ہم جا رہے تھے اس نے کہا جب شادی کو ایک سال گزر جائے گا ایسی جو یہ کار جاری ہیں ام جی مجھے یہ بڑی پساند ہے مجھے یہ بھی لے کر دینا میں اسی وقت کار بھگائی اس ایم جی والے کے سامنے جا کر میں نے گاڑی روک دی میں نے روک جائے کہتا ہے جی وہ کہا باسی خاندان کا فرزان تھا پھول پرکر اس نے کہا جی بھائی جان میں نے کہا یہ گاڑی کتنے کی ہے اس نے کہا نوے لاتوے کی ہے میں نے کہا چابی دینا مجھے کہتا ہے آپ شہزاد حکیم لوا پاڑ رہا ہے میں نے کہا کہتا ہے یہ لینے میں نے وہ چابی لی میں نے کہا پیغم صرف بیٹھ جائے گاڑی میں نے کہا سر آپ کی گاڑی مجھے چاہیے نوے کی دیں کروڑ کی دیں دو کی دیں میں لیتا ہوں اس نے کہا یہ چابی ہے آپ کی گاڑی لے کر جائیں آپ سے دو دن بعد ملاقات ہو کی نمبر روزندہ دے گیا دو دن کے بعد ہم نے جا کر وہ ڈاکومنٹیون عدلی بدلی کی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایم جی میں نے اس کو لے کر دی اس کے بعد جی اس کو ایک دن ایسے کہا کہ خود تو آپ چڑھتے ہیں ریو جی آر پہ اور میرے لیے ایم جی رکھی ہوئی ہے ایسے تانہ سا ہمارا مزاق اپنے کیا اگلے دن میں نے اس کو سرپرائز دیا کہ یہ لو تمہارے لیے بھی جی آرہا ہوا ہے اور اب یہ بتائیے گا ہمارا یہ آخری سوال ہے کہ آپ کے فیوچر پلان کیا ہے کہ آپ اور شادیاں کرنے کے مطلب طرف جائیں گے یا اور آپ سیاست کی طرف آ رہے ہیں یہ جس طرح لوگوں نے شادیوں کو سیریس لیا ہوتا ہے میں سے سیریس نہیں لیتا میں سے ہلاک اللہ مزاق سمجھتا ہوں دن میں چار شادیاں بندہ کر سکتا ہے کر لے شادیوں کی اتنا سر پر سوال ہی لوگ تو ہیں وہ شادی ایک ہی افورڈ نہیں کر رہے ہوتے مطلب ان سے اسی کے خرچے نہیں برداشتے آپ کیسے اتنا مسلمین یہی تو بکواس سوچے لوگوں کی دو لوگوں کو آپ نے افورڈ نہیں کرنا ایک آنے والے مہمان کو اس نے اپنا رزق خود لے کرانا ہے اور ایک آنے والی زنانی کو اس نے بھی اپنا رزق جب آپ کے گھر میں زنانی آئے گی دیکھیں گے رزق پڑ جائے گا مہمان آئے گا نا دیکھیں گے رزق پڑ جائے گا کوکا کھولا بوتل بھی آ جائے گی دو کلو گوشت بھی آ جائے گا اس دن کھانا بھی آپ کے آج چاپکے گا کدھر سے آئے گا یہ آپ بھی نہیں سوچ سکتے وہ جو مہمان آئے ہیں نا وہ اپنا نصیب لے کر آئے ہیں جو اس دنیا میں آنے والا بچہ ہے وہ بھی اپنا رزق خود لے کر آئے ہیں ہمارے ساتھ حکیم شہزاد المعروف لوحہ پارسام موجود تھے ان سے ہم نے گفتگو کی حمید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت لنگے بان